موسیقی ہوتیل کی دھار دیکھو پیپلز پارٹی نے اگر اپنے رویے میں بنیادی تبدیلیاں نہ لائیں تو جیسے پنجاب کے عوام یہ نومگری کے ڈیشٹرامے سے نکل گئے ہیں یا نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں یا مجوریٹی نکل چکے ہیں بالکل وہ ان کو دھتکار چکے ہیں ان کو ساری واردات سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ملک بھوکا ننگا ہو گیا ان کے خرموں یہ جس طرح کے بھی معاملات ہیں ان کے آپ کیسز ختم کروا سکتے ہیں اب لوگوں کو وہ کہتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو بہت دیر تک بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو نامعلوم عمر سے تک کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں تو اسی طرح اپسند میں بھی جیسے جیسے کو ہوش آتا جائے گا صورتحال اور پہلے ان کے پاس چوئیس ہیں سچ تھی کوئی نہیں مون لیگ نے شروع شروع میں بڑا زور شور لگایا لیکن پنجاب میں تو چکے ٹوٹل جالسادی ہوئی تھی اس طرح کا افتیار انہیں وہاں نہیں تھا یہ لوگوں کو خرید سکتے ان کے زمین خرید سکتے ان کی ہندردیاں بطور سکتے ان کو نوکریاں دلوا سکتے ان کو پلوٹ بانڈ سکتے انہوں نے تو پاکستان پر قبضہ کیا ہے پنجاب کو پریکٹیکلی پناہ نقصان پہنچا اور یہ آج بات کرتے ہیں جی کہ عمران یہ کر رہا ہے عمران وہ کر رہا ہے ان کو ہوش نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں نعرہ لگایا تھا جاک پنجابی جاک پھر پگنو لگ گیا داک شرم نہیں آتی ہے آج یہ بات کرتے ہوئے کہ عمران کر رہا ہے تم بنی ہوئے ان ساری چیزوں لیکن باہر ہے یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو پیپل پارٹی اور امکیم دونوں کا گھڑ 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 میرا خیال ہے اس میں بھی ڈھنٹ تو نکب تو لگ گیا ہے پی ٹی آئیس ورنہ تو کٹا مٹا مہیں کبھی کوئی جیتا ہوں تو جیتا ہوں سنیت خان پشاور سے مائزہ بشیر ہیں لہور سے سکندر علی کراچی سے شارخ ہیں لندن سے آپ نے یہ نہیں لکھا شارخ صاحب کہ آپ پاکستان کے شارخ ہیں یا انڈیا کے شارخ ہیں اور آج کے لہور سے آپ بامبی سے لندن بیٹھیں بھلا کہتے ہیں جی یہ سب دوستوں کا مشترکہ سوالیں ہمیں کٹھا کر لگتے ہیں پہلے اور طرح پریکٹس کرتا تھے اب ہماری کوشش ہوتی تھی ملتا جلتا سوال ہو تو اس کو ایک سوال میں تبدیل کر کے دوستوں کے نام دے دیئے جائیں کہتے ہیں جی دو روز قبل ایک سینئر صحافی نے خبر دی تھی کہ ملتی حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی امتان ہے کہ اکتوبر میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے کیونکہ اب ملتی حالات بہتر کرنے کا کوئی اور طریقہ باقی نہیں بچا کہ آپ بھی اس خبر کو حقیقت میں بزرد دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے بات چل رہی ہے یہ نئی بات نہیں ہے دوسری بات اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ اس کے بعد ملتی حالات بہتر کرنے کا جو ہے وہ کوئی صورت میں کلائے زمانت نہیں ہے صورت حال امپروف کر سکتی ہے اس وقت تو بالکل ہی وہ لوگ ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہا گیا میں بار بار کہہ رہا ہوں ہے ایک ماہ ریکورڈ پہ رہے ہیں اور یہ ہے کہ نون گلیڈ سپیڈنگ آؤٹ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کمی محسوس نواز شریف صاحب آکے دیکھ لیں پتہ لگ جائے کس بہت دیتی ہے بکوز دیار ٹوٹلی ایکسپوسٹ اور اب وہ نسلیں آگے آ رہی ہیں جن کا شعور ہماری گزشتہ نسلوں سے زیادہ ہیں ان میں ویرنس زیادہ ہیں ان میں وہ خیر دیکھیں نا میں نے کئی لوگوں سے اس بات پہ مطبع اتنی حضور باتیں تک میں نے منع بھی کیا میں نے کہا نہیں تو مریم نواز نے کہا تھا ہم نسل در نسل ہیں تو ہم کی خدمت کریں گے اس نے کہا کہنا تو یہ بی بی اے چاری ہے ہم نسل در نسل کون پہ حکومت کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں انہیں تو وہی جملہ نہیں بھول گا کہ حکمران خاندان سو اب یہ ایک نئی جینریشنز جو ہیں وہ درہا ایکٹیو ہو دیئی ہیں بھارا آپ نے جو بات کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس سے آپ تو تھوڑا سا رنکل آؤٹ کر لیں گے چیزوں کو ان کی کچھ شکنیں ضرور کر لیں گے بات ہی کیا بنتا ہے اس کی وجہ ہے یہ سارا جتھا جو اس وقت ہے یہ بھانمتی کا کنبا یہ چونچون کا مربع جو ہے یہ ہر حرکت کرے گا تاکہ دوبارہ اور ایک خوف سب سے بڑا کیا ہے کہ اگر عمران ٹو تھرڈ لے کے آ گیا اور سٹیبل ہو گیا ان کو صداوں سے پھر کون بچائے ہیں محمد بازید خوشحاب سے سردار علیہ لہور سے رکھے تھے پاکستان کے موجودہ حالات اور طریقہ انصاف کی دورنس کے بارے میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار جیسا بے اختیار اور کٹ پتی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا چودری پرویز علیہ جیسا مکمل با اختیار اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ ملک اور پارٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے خصوصاً ان حالات میں جبکہ مونس نے اور ان کے والے چودری پرویز علیہ نے بران خان اور طریقہ انصاف کے ساتھ وفاداری بھی ثابت کرتی ہے دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار اور چودری پرویز علیہ کا ایک سانس میں نام لینا بھی میرا خیال ہے اگر گناہ نہیں تو جرم ضرور ہے کٹن ہی نہیں ہمیں سورج کو چراغ بھی نہیں ہے ہمیں مچس کی تلی دکھانے والی بات ہے چراغ تو پھر بڑی چیز ہے عثمان بزدار نے سوائے اپنے اور اپنے سینئرز کے لیے بدنامی انکومپیٹنس اس کے علاوہ کیا انہوں نے کمایا ہے محصیت انسان اچھے ہوں گے اچھے ہیں اور کچھ معاملات جو جن میں میرا خیال ہے ان کا بس چلتا ہوں کو انہوں نے کیا ہے مثلا میں ذاتی طور پر میں نا ملتا ہوں لوگوں سے جب تک کوئی خود ملنے کی خواہش نہ کرے اور وہ بھی کہ جی گھر پر شریف لیا ہے اگر آپ نے ملنے تو میں نے ایک فرمائش کی جو میں نہیں کرتا ٹھیک ہے بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کہ آئی کر جل ہوں گے سبھی میرے اچھے تعلقات رہے ہیں میں نے کبھی ہوتا ہی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں یہ کام ہے مجھے آتا ہے میں گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں اور پتہہشا رب کا شکر ادا کرتا ہوں دولت مند کون ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا دولت مند بننے کے طریقے یہ سارے مداریوں والے کام ہیں دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے جائز ضرورتوں سے زیادہ میرا ایشو کوئی نہیں میرا ایک دکھ تھا کہ ملیر نیازی اردو شاعری کے صفحے اول میں میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا نمائیہ ترین خوبصورت ترین اریجنل ترین یا ٹکے ٹکے کے لوگوں میں نام بھی لے سکتا ہوں یہ ناموں پہ سڑکیں ہیں تو فلانہ ہیں کچھ بھی نہیں جن کو جانتا کوئی نہیں چونکہ ان کی تی آرہے ہیں یا فلانہ ہیں کوئی ہے میں اس طرح کا کوئی فراڈ تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا اور میرے بھائیوں جیسے ہیں جو سیکرٹی لوکل باڈیز تھے نورلوین میں گئے تو بھاران اٹھ ہیپنڈ وہ جو پل ہے صدیق سینٹر مین بلوار مونیر نیازی صاحب کے نام پہ رکھا گیا تو میں اتنا میں نے سیلبریٹ کیا اتنا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے ان کا شکریہ دا کیا ایک شادی پہ مجھے ملے اور گلے لگایا اور انہیں کہا جی آپ نہیں کہا تھا اس کی تحمیم اچھا خیر وہ بہت بڑی بہت کرس تھا ہم پہ وہ آپ پہ بھی کرس تھا نیازی صاحب میرے رشتہ دار نہیں تھے میرے بزرگ تھے بہت بڑے آدمی تھے تو جب اچھا میں نے تو ایک اور بلس بھی نورلوین میں گل صاحب کو وہ کمیشنر ہو کے پنڈی جلے گئے تو میں نے تو یہاں کے اور کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی دیئے تھے لیکن بارہ یہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا بہت سکریڈیٹ عثمان روزدار صاحب کو جاتا ہے باقی لیول کی بات ہوتی ہے ہر پرسنیلیٹی کا ایک سیچریشن پوائنٹ ہوتا ہے میں ایک خاص حد تک آپریٹ کرسکتا ہوں اس سے زیادہ میری کپیسٹی نہیں ہے تو اس لیے لیٹس نوٹ بلیم یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کندوری تھی یا غلطی تھی تو امران خان صاحب کی عثمان روزدار کا کوئی تصور نہیں اس ملک میں یہ تو گریس ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میرے بس کا بات کام نہیں ہے اچھی سے اچھی بات بڑی سے بڑی آفر بندہ ان کی تربیت اور تراغی ہوتی ہے ان کی کلاس اور تراغی ہوتی ہے جو لوگ ریگریٹ کر لیتے ہیں ادروائی تو لوٹری نکلنے ملی مانگ بہر آئے بیتا ہوتی ہے بیتا ہوتی بدون روزدار fürs wow اینج asc czy بیتا ہے تراغی ہو یا ت Purple